اور بات کرتے ہیں ڈینگی کی قاتل ڈینگی کی پیاس نہ بجھ سکی لاہور میں مزید چار مریض انتقال کر گئے خونی مچھر کی ہلاکت خیزیوں کے باعث تقریباً تین سو خاندان متاثر ہو چکے ہیں ایسے ہی ایک خاندان کی دکھ بھری داستان تاہل جاکری کی زبانی پنجاب میں متعدد گھرانے ایسے ہیں جن کے واحد کفیل ڈینگی وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے اب تک پنجاب میں جان بھاک ہونے والوں کی تعداد دو سو تراسی ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹا میں پنجاب میں ڈینگی کے مزید دو سو پندرہ مریض سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک سو ساٹھ کا تعلق لاہور سے ہے محمدی پارک راجگرڈ لاہور کے رہائشی پینسٹ سالہ شیخ عبدالگفور بھی ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو کر گنگرام ہسپتال جا پہنچے لیکن جان بر نہ ہو سکے اس کے بعد تو ان کے گھر میں جیسے کوہرام ہی برپا ہو گیا جبکہ ان کی کاغذ کے لفافے بنانے کی مشین بند ہونے کے بعد ان کے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے یہاں تک کہ ان کی اہلیہ بھی انتہائی بیمار ہو گئی عبدالغفور کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی موت کی ذمہ دار گنگرام ہسپتال انتظامیہ ہے جس نے ان کے والد کو تاخیر سے داخل کیا اگر حکومت پنجاب اور متعلقہ اداروں نے متحد ہو کر ڈینگی کے خاتمے کے لئے سنجیدگی سے کوشش نہ کی تو نہ جانے عبدالغفور کے اہل خانہ جیسے کتنے خاندانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیمروین عبدالرحمن کے ساتھ تاہر جعفری وقت نیوز لاہور